خصہ ہی مگ جانا تھا اس نے انہیں چیلنج کیا خیر اب بھی موقع ہے پر تیرا باپ تو دیکھ رہا ہے نواز شاہ نے کہا ملا ہی بس تمس خورانہ انداز میں ہسنے لگا مجھے نہیں جانتے میرے باپ کو بھی نہیں جانتے ارے تم پر عزام آتا تو اببہ خود تمہارے حق میں گواہی دیتا کہتا کہ میں اس کے سامنے گرا ہوں فسل کر اور تم بے خصور ہو کیوں بے کمشنر مرنا چاہتا ہے عیوب شاہ نے پوچھا ہاں تمہارے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں جانتا ہوں کہ یہ حرام موت ہوگی پر اببہ خوش ہو جائے گا کہ بیٹا خوربان ہو گیا کیا بکرا آئے نواز شاہ نے گھبرا کر کہا تم نہیں سمجھو گے یہ دل کے معاملے ہیں الہی بخش نے ہس کر کہا اس فقط پیر بخش کی پکار پھر ابری بخشو او بخشو جلدی سے آ چلتا ہوں پر تمہاری بزدلی سے مایوسی ہوئی الہی بخش نے کہا اور پتلی پگڈنڈی پر دورنے لگا عیوب شاہ اور نواز شاہ اس کی بے پرواہی کا مظاہرہ دیکھتے رہے پھر نواز شاہ نے فکرمندی سے کہا بھائی عیوب میری بات مان اب اس کا پیچھا چھوڑ دے عیوب شاہ کے لہجے میں گھبراہت تھی ٹھیک کہتا ہے تو پر یہ تو دیوانہ ہوتا جا رہا ہے احتیاط نہیں کی تو یہ کسی دن خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروائے گا ہاں بھائی دیوانے تو خطرناک ہوتے ہیں نیچے پیر بخش نے الہی بخش سے پوچھا اتنی دیر کیوں لگائی اور باتیں کس سے کر رہا تھا اببہ میں پلک جھپکتے میں تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا پر خسمت نے اور سادات نے ساتھ ہی نہیں دیا پیر بخش کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا جلدی سے کھر چل دیکھ میں تیرے لئے برش لے آیا ہوں الہی برش باپ کے ساتھ چل دیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اب ایوب شاہ اور نواز شاہ ہمیشہ اس سے خوف زدہ رہیں گے موت کی آرزو کرنے والوں سے سب ہی ڈرتے ہیں آنے والے چند برسوں میں الہی برش رنگ کا بہت ہی اچھا کاریگر بن گیا مگر اس کے ذہن سے یہ خیال نہیں نکلا کہ اببہ کے نزدیک اس کی حیثیت بس قربانی کے جانور جتنی ہے یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آ گیا پہلے تو اسے ایسا لگا کہ اببہ کی دعا خبول ہو گئی ہے لیکن بہرحال وہ بج گیا زندہ رہا البتہ سر سے پیشانی کے وز تک زکم کا وہ بدنما نشان اسے ہمیشہ اس واقعے کی یاد دلاتا اور بے وقتی کا احساس جگاتا رہا اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا اببہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں تیری مرضی بیٹے پیر بخش نے مختصرین کہا وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے ہزارے میں روزگاری کی بڑی فکر تھی کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر جاتے تھے کچھ ملک کے باہر اور کچھ دوسرے شہروں میں اجازت دینے کے سوا وہ اور کیا کر سکتا تھا مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا وہ تو باپ کے اس سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا وہ رنگو روغن کا بہت ہی اچھا کاریگر بن چکا تھا کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا اس لیے کہ وہ ایماندار بھی تھا یہ الگ بات ہے کہ اپٹ آباد میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی لیکن اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشد سے خوف زدہ ہو گیا موت کو جس کی وہ آرزو کرنے لگا تھا اس نے بہت ہی خریب سے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے اچھی نہیں لگی اس کے لیے فرار ہونے میں ہی آفیت تھی یہ پہلا موقع تھا کہ الہی بخش خود ملنگ کی طرف متوجہ ہوا تھا اس سے پہلے تین چار بار ملنگ نے خود اسے بلایا اور اس سے باتیں کی تھی اور ہر بار الہی بخش کسی آزمائش یا جذباتی خلفشار میں تھا ملنگ نے ہمیشہ اس کی تسلی اس کی دل جوئی کی تھی الہی بخش کو اس کی باتیں اچھی لگتی تھی دلچسپ پیرائے اور اشاریت کی وجہ سے مگر اسے غصہ بھی آتا تھا ملنگ اببہ جیسی باتیں کرتا تھا بلکہ وہ تو آگے کی کوئی چیز تھا الہی بخش نے سلام کا جواب دیا ملنگ نے کہا آخری بار قریب خانے پر نہیں آئیں گے سرکار الہی بخش درک کے نیچے جا کر بیٹھ گیا ملنگ اسی طرح کھڑا رہا ہاں بابا میں کراچی جا رہا ہوں الہی بخش نے کہا سب اوپر سے ہے سرکار ملنگ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا سب اوپر سے ہے سرکار ملنگ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا سونے رب کی انعیت ہے سرکار دیکھیں ایک منزل کے دو راستے ہوتے ہیں ایک چھوٹا اور دوسرا لمبا چھوٹے رستے پر کانٹے ہوتے ہیں دشواریاں ہوتی ہیں بڑی ہی کٹھنایاں آتی ہیں دوسرا راستہ لمبا پر آسان ہوتا ہے اس میں سائے دار درخت ہوتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ رب نے آپ کا راستہ آسان کر دیا پر یاد رکھیے گا منزل وہی ہے آپ کو سفر مبارک ہو گھر سے دور جانے کی مبارک بات دے رہے ہو الہی بخش نے شکایت کی نہیں سرکار یہ ترقی کی مبارک بات ہے اسکول سے کالج میں جانے کی مبارک بات ہے تم مجھے بہت یاد آوگے بابا نہیں سرکار آپ مجھے بھول جائیں گے میں سکول ماسٹر تھا میری ڈیوٹی ختم اب آپ کو کالج کا پروفیسر ملے گا تعلیم نہیں چھٹے گی اب آپ جائیں الودہ سرکار ملنگ کا کمال یہ تھا کہ اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی پھر بھی الہی بخش کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا اس وقت بھی یہی ہوا اور وہ تازہ دم ہو گیا الہی بخش باپ کے اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگا تھا لیکن عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھے نہیں چھوڑا کراچی میں آئے ہوئے ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا مگر وہ عشق باپ کے اس سے بلکل مختلف تھا الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا اس لیے کہ وہاں نام و نصب سے کسی کا کوئی کام نہیں چلتا تھا وہاں آدمی کی شنات اس کے کام اس کے ہنر سے ہوتی تھی زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شنات ہے اور وہ اس شنات سے بلکل مختلف ہے جو اس پر تھوب دی گئی تھی کراچی میں وہ جلاہوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاہا نہیں تھا وہ الہی بخش تھا رنگ ساز الہی بخش کراچی میں سے دو مقام بہت پسند آئے ایک فیڈرل بھی ایریا کے وارٹر پم کی چورنگی اور دوسرا تارک روڈ پر کیفے لیبرٹی کی چورنگی اس کا بس چلتا تو وہ دونوں مقامات اپنا لیتا لیکن یہ ممکن نہیں تھا اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لیبرٹی کی چورنگی کے حق میں فیصلہ کیا ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا دوسری یہ کہ وہاں رونک بہت ہوتی تھی وہ علاقہ اسے بھاگ گیا تھا بعد میں زندگی پر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لیبرٹی کے بجائے وارٹر پم پر بیٹھتا تو اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی نہ وہ مقتلائے عشق ہوتا اور نہ اس کی زندگی نظر عشق ہوتی اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی پر کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں اس نے یہ بھی سمجھ دیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے فیصلہ وہ کرتا ہے لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے کراچی میں محنت کے بزار جا بجا لگتے ہیں ہر علاقے کا اپنا ایک بزار محنت ہے کیفے لیبرٹی کے آگے کی سمجھ بلکل مخابل جیولرز کی ایک دکان ہے اس کے سامنے والے فٹ پات پر بھی ایسا ہی ایک بزار ہے علاقے میں کسی کو بھی کوئی بھی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ اس بزار کا رکھ کرتا ہے اس بزار میں ہر طرح کی محنت انسانی دکانوں میں انسانی شوکیس میں یوں سجی ہوتی ہیں کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس جاؤ اور خرید لو فٹ پات پر سجی ہوئی یہ انسانی دکانیں اپنے شوکیس سمیت بمشکل دو فٹ جگہ گھرتی ہیں کہیں کوئی بیلچا کدال یا پھاورا نظر آئے تو اس سمجھ لیں کہ وہاں مزدور دستیاب ہیں پینٹ کے ڈبے پر برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگوں روغن والا ہے خالی کنستر پر کوچی رکھی ہو تو وہ چونہ کرنے والا ہے بلسنگ کے آزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھے ہو تو وہ راج مستری ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور بس ایک لمبا سا میلہ سا کپڑا کندے پر ہو تو سمجھ دیں کہ وہ بوشڈ ہونے والا مزدور ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شناعت اس کے شجرہ نصب سے نہیں اس کے آزاروں سے اس کے ہنر سے ہوتی ہے جلد ہی زندگی معاملات کی دگر پر چل پڑی ایپٹا باس سے وہ ساتھ لڑکوں کے ساتھ آیا تھا ان ساتھوں نے مل کر آزم بستی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا کرائے سو روپے تھا بجڑی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ بیس روپے دینے ہوتے تھے گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے انہوں نے چار پائیاں خریدیں موسم ایسا تھا کہ فیلحال بستر کی ضرورت نہیں تھی کھانا وہ باہر کھاتے تھے لہٰذا برطنوں کا جھمیلہ بھی نہیں تھا زندگی آسانی سے شروع ہو گئی پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سب کو فوراں ہی روزگار بھی مل گیا ملاہی بخش کے لیے تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ فٹ پات پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا کام بھی ایسا کہ چار دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں رہا وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اخواد کئی کئی دن خالی بیٹھے بھی گزر جاتے ہیں پہلی بار اس نے جس کے ہاں کام کیا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے دس روپے نام بھی دیا اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو ابتدام الہی برش کو اپنا شہر بہت یاد آیا وہ ہمیشہ سوچتا کہ اپٹا بات جیسا خوبصورت اور سر سب زلاخہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا ایسے سادہ اور پر امن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے اور ایسا موسم اور آب اور ہوا کہیں نہیں ملے گی بات ٹھیک ہی تھی لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کس طرح کی یہ شہر بھی اس کے دل میں گھر کر رہا ہے وہ تو ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے اس نے دل کو ٹٹولا تو پتا چلا کہ اس کے دل کی گہرائی میں اس شہر کی محبت جڑے پکڑی ہوئی ہے غور کیا تو ثابت ہوا کہ کراچی میں اپنی محبت کا حق ہے الہی بچ کراچی سے متعلق سوچتا تو اس کا وجود احساس شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا اس کے ذہن میں غریب پرور شہر برکتوں کا شہر خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے انوان گوجنے لگتے کراچی کے لوگ بہت ہی اچھے تھے فراغ دل محبت کرنے والے اور پرسکون الہی بچ ایسے کتنے ہی لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا کسی کو ریل سے باہر آتے ہی روزگار مل گیا اور کسی کو شہر پہنچ کر روزگار کی فراوانی تھی خانے پینے کا بھی یہ تھا کہ ایک روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجائی جا سکتی تھی سونے کا ٹھکانہ میسر نہ بھی ہوتا تو لوگ پارک بینچوں پر سو لیتے کھلا آسمان انہیں تحفظ فرہام کرتا تھا اب ایسے شہر سے کوئی محبت کی بغیر رہ سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ کراچی سے چلے جانے کے بعد بھی کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے اسے یاد رکھتے تھے آج بھی دیکھ لیں ملک کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں بلکہ چھوٹے چھوٹے خزبوں تک میں کراچی کے نام کی کوئی دکان کوئی ہوتل ضرور ملے گا جو ایک بر کراچی رہ گیا اس نے اس شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا سو کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشنا ہو گیا ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوف زدہ تھا الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مقاولہ تو سنا نہیں تھا کہ صبح صویر رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کیلئے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں مگر وہ تھا بہت صویرے اٹھنے والا پرندہ اور صویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا خائل نہیں تھا گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا ہوتل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا وہاں اس کے لئے تمانیت ہی تمانیت تھی ڈیر دو فٹ کی جگہ اسے ملکیت کا احساس دلاتی تھی یہ احساس ہوتا کہ وہ صاحب جاداد ہے وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا پینٹ کے خالی ڈبے کو رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھ کر گتو پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا سچ پوچھو تو وہ وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لئے آتا تھا البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا سنسان سڑکیں بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ دیکھ کر وہ داس ہو جاتا اسے یقین ہی نہیں آتا کہ شام اسی جگہ اتنی چہل پہل ہوتی تھی کہ فٹ پات پر کسی سے چکرائے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں تھا اتنی گاڑیاں سڑک پر ہوتی تھی کہ بعض اوقات ٹرافک آدھا آدھا گھنٹہ جام رہتا بازاروں میں لوگوں کا ایسا شور تھا کہ خاموشی کی طلب ہونے لگتی تھی دکانوں پر اتنی بھیڑ تھی کہ لگتا تھا کہ ہر چیز مفت بانٹی جا رہی ہے اور اب اب اتنا سنناٹہ کوئی بھولی بٹکی گاڑی سامنے سے گزر جاتی تو لگتا کہ سنناٹے کا شیشہ چھن سے ٹوٹ گیا ہے یہ منظر دیکھ کر الہی بخش کو ایبٹ آباد یاد آنے لگتا ایبٹ آباد نہیں وہاں کا موسم خزا جب ٹونڈ منڈ درختوں کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا تھا اسے لگتا تھا کہ درخت مر گئے ہیں وہ جانتا تھا لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ درخت پھر ہرے ہوں گے نئی کنپلے پھوٹیں گی شاخوں پر نئے پتے نکلیں گے ہر سال وہ یہ عمل دیکھتا مگر درختوں کو خزا رسیدہ دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ یہ موت عارضی ہے اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بدترین اور انتہائی مایوز کن صورتحال میں بھی پر امید رہتا تھا کیونکہ ہر خزا کے بعد اس نے بہار آتے دیکھی تھی کراچی میں موسم کی وہ کرشمہ کاریاں تو نہیں تھی لیکن اس کا متبادل صبح کی ویرانی کی شکل میں مل گیا تھا یہاں لوگ دیر تک سوتے تھے صبح نو بجے تک تو ہر طرف سناٹا رہتا پھر جیسے زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی دس بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی شام کو رونخ اپنے شباب پر ہوتی ایسی رونخ ہوتی کہ وہ کوشش کے باوجود صبح کی ویرانی کا تصور بھی نہ کر پاتا لگتا کہ جادو کے زور سے سب کچھ بدل گیا ہے اس کے نزدیک یہ کراچی کے بہار و خزا تھے ایبٹ آباد میں خزا تین مئینے رہتی اور سال میں ایک بار آتی یہاں خزا ہر روز آتی تھی اور دس گھنٹے کے لیے آتی تھی وہاں خزا سچ مچ کے درختوں پر آتی تھی جبکہ یہاں رونخو کے درخت خزا میں ٹن من ہو جاتے تھے یہاں کی خزا کے تین گھنٹے وہاں کے تین ماہ سے زیادہ کربناک تھے وہاں تو وہ خزا درستیدہ درختوں کے دکھ میں شریک تھا تنہائی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا مگر یہاں اسے لگتا کہ کسی نے جادو کے زور پر انسانوں کو ہر چیز کو پھرکہ بنا دیا ہے اور پھر امارتے بھی اس کی خید میں ہیں اسے تنہائی کا بہتی شدید احساس ہوتا تھا لگتا تھا کہ پوری کائنات میں خدا اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ تنہائی سے خوف زدہ نہیں کرتی تھی بلکہ سوچنے پر اکساتی تھی دنیا کی بے صباتی پر اس پر بلکل واضح ہو جاتی زندگی میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نیند آرزی موت ہوتی ہے تو یوں ہر صبح الہی بش اداسی سے اپنے دن کا آخاز کرتا وہ بیٹھ کر زندگی موت اور موسموں کے بارے میں سوچتا رہتا اور اچانک اسے احساس ہوتا کہ اس استخراق کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہے اور دنیا پھر سے زندہ ہو گئی دن گزرتے تو ساتھ بیٹھنے والے مزدوروں سے دوستی بھی ہوتی چلی گئی وہ سب ایک فیملی کی طرح تھے کبھی جھگڑے بھی ہوتے لیکن سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے اس طرح ساتھ رہنے میں ایک اچھی بات پیدا ہو گئی تھی ان کا عقیدہ درست ہو گیا تھا اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا اور کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا یہی وجہ تھی کہ کسی پینڈ والے کو کام ملتا تو دوسرے کارکر اس سے حسد نہ کرتے یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتا تو شاید یہ کام انہیں مل جاتا کسی بید närم سوچتے کہ کم چنم لیا کہ کم ا strang hell کسی そنها کسی بید کسی بید کسی بید موسیقی